بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جناب سب بہن بائی امید ہے اللہ کرے سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے تھے وہ ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر نا میرے پاس آیا تھا گو بی لی لن ٹھیک ہے جی میں نے بھی یہ نام پہلی دفعی سنا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو کیونکہ ہر جگہ کا کپڑوں کے نام ہوتے ہیں تو یہاں پر جنہوں نے مجھے یہ ڈریس دیا تھا وہ بہت اچھے کسی سکول میں پرنسپل ہیں سکول کی تو اچھے خاصے نکھرے والی بھی ہیں تو ان کا یہ ڈریس جو تھا تو ان کو تھا کہ ایک تو یہ ارجانٹ تھا دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کولر نہیں پہنتی ہوں اور کمیز کی نوکے نہ نکلی بھی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے اور دوسرا یہ کہ فرسٹ ٹائم مجھ سے کپڑے سلوائی مطلب سلائی کروارین تھی وہ تو گلے بڑے نہ ہوں مطلب ان کا گلہ بڑا نہ ہو اور سامنے پٹی لگا کر ڈیزائننگ کر دینا اور گلہ اچھا بھی ہو اور اس کو تھوڑا سا فینسی لک بھی دے دینا مطلب ہم تو ساری فرمائشیں ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹراؤزر تو میں نے ابھی بھی سلائی نہیں کیا تھا ٹراؤزر کے اوپر انہوں نے بولا تھا تھوڑا کٹورک لک دینا تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ان کی شال تھی اور شال کا جو تھا نا انہوں نے بولا تھا کہ اس کے اوپر جی بیل لگانی ہے پلٹاوا پٹی لگا کے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے لک ہم اس شیٹ میں دینے والے تھے تو پٹا تو خیر میں نے تیار کر لیا تھا میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا اس کی ویڈیو نہیں دکھائی اس کی میں پھر کسی دن ویڈیو بناوں گی اور اس کے ٹراؤزور کی بھی میں نے نہیں بنائی کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے یہ گلہ دوسری دفعہ بتا دیا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی اس کو بس کیونکہ اوپر سے جتنے گلے ہم نے بنانے ہوتے وہ تقریبا تقریبا اسی طرح بنتے ہیں بعض جو ہے نا وہ فیوزنگ جو ہے وہ کٹنگ کر کے اس کا گلہ تو شرٹ پہ چپکا لیتے ہیں اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے لیے جو اس سے بھی ایزی کام ان کو لگتا ہو تو وہ ہے کپڑے کا کپڑے کو اوپر چپکا لیں اور کٹنگ کر کے اس کو ایک پیر کی سلائی لگائیں اور اس کو آپ شرٹ کے اوپر رکھ کر سلائی لگا کے الٹی طرف موڑ دیں تو وہ سیدھا گلہ بن جاتا ہے وہ بھی میں نے بلیک شرٹ پہ بنانا بتایا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پر جی میں نے ڈیرڑ انچ پٹی چوڑی لیتی اور ڈیرڑ انچ سے تھوڑے سی زیادہ ہی تھی دو سے تھوڑی کم تھی ٹھیک ہے جی اتنی اندازے سے میں نے لی تھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے کیونکہ مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا جو نلکی کا ورک کرنا تھا میں نے اس کے اوپر کمانڈو دھاگے کا ڈیزائننگ کرنے تھی ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ آلریڈی بیل جو ہے نا وہ انہوں نے خود دی دی تھی مجھے ساتھ میں اور یہ جو نلکی ہے نا یہ اس کو ہم میری زبان میں اس کو کمانڈو نلکی بولتے ہیں تو یہ میں نے اس کے جو کلر ہے نا وہ میں نے اس کی شال کے ساتھ میچ کر کے نا تو پھر میں نے یہ نلکی خریدی تھی اور اس کے ساتھ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نلکی جو ہے نا یہ اس کا دھاگہ سوئی کے اندر ڈال کے چل جائے لیکن وہ نہیں چلا تھا پھر میں نے اس کو باربین کے اندر ڈال لیا تھا پھر کی کے اندر پھر میں نے اس طرح سے اس کے اوپر زگ زگ کی طرح ڈیزائننگ کر لی تھی چھے چھے لائننگ لگا لی تھی اس کے بعد جناب میں نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا میں نے بیل لگانی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہی تھی کہ یہ پٹی کس طرح سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہر طرح طریقہ کا ریک ہی ہوتا ہے اس کو اوپر ہم نے جو ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے نا وہ ہم الگ تھوڑا سا اس کو لک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جو نا یہ میری ڈیزائننگ بھی دیکھتے جائیں اور میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ مجھے نا بار بار کومنٹ آ رہے ہیں آپ ہی سلائی کیا لیتی ہیں آپ ہی سلائی کیا لیتی ہیں تو جناب یہاں پر میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ہر جگہ کا الگ ریٹ ہوتا ہے ہر علاقے کا الگ ریٹ ہوتا ہے اور ہر سلائی کا الگ ریٹ ہوتا ہے ہر ڈیزائننگ کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے تو بیٹا جتنا بھی میں آگلے بندے کو دیکھ کے سلائی جو ہے وہ لیتی ہوں کیونکہ بعض لوگ دے سکتے ہیں بعض لوگ ایسے آتے ہیں میری بہن میں مطلب میری بہنیں کچھ ایسی بھی آتی ہیں جو نہیں اتنا فوڈ کر سکتی ہیں لیکن ان کو ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ ہمارے کپڑے سلائی کریں ٹھیک ہے جی تو پھر میں کر بھی دیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرتی ہوں میں ان کو مطلب کم سلائی میں بھی کر دیتی ہوں لیکن میرا ریٹ اچھا خاصا ہے تو خیر یہاں پر میں اپنا ریٹ نہیں بتانا چاہوں گی کیونکہ یہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کراچی کے ریٹ مطلب ریٹ جو ہیں وہ الگ ہیں لاہور کے الگ ہوں گے پنجاب کے الگ ہوں گے ہر جگہ کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں یا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے سسٹم ٹھیک ہے جی باقی میں انسان کو پہلے دیکھتی ہوں پرکتی ہوں اس کے بعد ہی بتاتی ہوں اچھا جی جو بھی ہے یہاں پر میں نے بیل لگا کے پٹی ویسے ہی لگا لی تھی جیسے لگاتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ جو لٹکن بنا کے لگائی تھی یہ لٹکن میں نے اس طرح سے بنائی تھی یہ جو کمانڈو کا دھاگا تھا میں نے اس کو کافی ساری انگلی کے اوپر لپیٹ لیا تھا تقریباً تین انگلیوں کے اوپر میں نے اس طرح کر کے جیسے گولہ بناتے ہیں اس طرح لپیٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے کٹ لگایا اسی دھاگے کو میں نے فولڈ کر کے تو اس کے اندر موٹی لگایا لگا کے اس کو میں نے لٹکن بنا کے لگا دیا تھا ٹھیک ہو گیا اور میں جب یہ پٹی اٹیچ کر رہی تھی نا کپڑے کے ساتھ جب ہی میں نے یہ لٹکن بنا کے لگا دیا تھا اچھا ویسے یہ میں اس طرح سے میں کم ہی لگاتی ہوں کسی سو میں سے ایک بندے کی اس طرح سے بیل لگاتی ہوں ورنہ میں بیل جو ہے نا نیچے رکھ کر ہی لگا دیتی ہوں تو یہاں پر مجھے انہوں نے کچھ زیادہ ہی صفائی والڈ گلہ مانگا تھا تو میں نے کہا چلنج ان کو بالکل گم سلائی میں میں گلہ بنا دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر سیدھی جو نا پہلے رکھ لیا تھا بیل کو بیل کو رکھ کے میں نے جہاں پر انگلی رکھی ہوئے تو آپ نے صرف یہ جو کنگری سی ہوئی ہوئے نا ڈبیاں سی بنی ہوئے آپ نے صرف یہ یہی باہر نکالنی ہے میں نے بیل کی باقی میں نے اندر دے دینی ہے تو اس کو میں نے سلائی لگا لی تھی ایک ایک پیر کی سلائی لگا لی تھی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کپڑا رکھنا ہے کپڑا رکھ کے میں نے اس کو الٹی طرف گلے کا جو الٹا حصہ ہے نا اس سائیڈ سے میں نے جو سلائی پہلے اب یہ بیل پہ لگ چکی ہے نا اسی سلائی کے اوپر دوبارہ سلائی لگانا ہی لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ کپڑا رکھ لوں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے اندر سے کپڑا نکال دیں گے اور اس کے بعد اس کو سیدھا کریں گے تو یہ بیل جو ہے نا یہ گم سلائی میں جا چکی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر مجھے کچھ میرے بہن میری بہنیں جو ہیں میری سسٹر جو ہیں وہ مجھ سے نمبر مانگ رہی ہیں کہ آپ ہی اپنا نمبر دیں ہم نے کپڑے سلائی کروانے تو دیکھیں بٹا میں آپ کو اپنا نمبر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی میرے شوہر کی طرف سے مجھے چینل بنانے کی ہی بہت مشکل سے اجازت ملی ہے تو میں نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہاں تقریباً رمضان میں میرے شوہر جو ہیں وہ سعودی عرب ہوتے ہیں الحمدللہ تو وہ انشاءاللہ آج آتے ہیں رمضان میں وہ آتے ہیں تو میں جب وہ آئیں گے تو میں ان کا نمبر جو ہیں وہ شو کروا دوں گی تاکہ وہ گھر پہ ہوں گے اور پھر کسی میرے کسٹمر نے کسی میری بہن بائی نے آنا ہو سو بسم اللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھ سکتے ہو تو باقی اتنا لائک کرنے کے لیے اتنی اچھی دعائیں دینے کے لیے اور اتنا میرا کام کو پسند کرنے کے لیے میری سارے بہن بائیوں کا میں مطلب دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں دل سے شکر گزار ہوں ان کی ٹھیک ہے جی اور میری بہن کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کامیابیاں دے اور جو جو جن جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب کی پریشانیاں دور کرے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے گلے کو کر لیا تھا سیدھا اور وہاں پر اوپر سلائی مطلب لگا لی تھی اس طرح اور ہلکہ ہلکہ پانی والا ہاتھ لگا لیا کریں پہلے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو نے تھوڑا سا ڈھیلے تو جناب یہاں پر جو ہے نا کول آگئی تھی میں نے کٹ کر دی خیر یہاں پر سلائی کرنے کے بعد میری بار بار کول آ رہی ہے تو جناب یہاں پر نا میں نے پورا گلات جو ہے نا وہ ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کا جیسے سلائی کرتے ہیں شیٹ ویسے اسی طرح پوری سلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بار بار کول کٹ کر رہی ہوں میرے کسی کسٹمر کی کول آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو میں جب ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوتی اس ٹائم پہ میں کسی کی کول نہیں ٹھیک ہے تو یہ والی بیل تھی اور یہ والی شال تھی اور اس میں آپ کلر دیکھ لیں یہ سارے کلر جو ہے نا یہ میں نے اسی کے نلکی لی تھی اور یہاں پر میرا پورا سوٹ جو ہے نا وہ تو اس کے بعد میرے پاس نگ پڑے تھے میں نے وہ اس کے ساتھ یو ایچ کے ساتھ یا میرے پاس تو گن سٹک ہے میں اس کے ساتھ لگا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پر تین تین نگ لگا دیئے تھے اور یہاں پر میری پیاری سی لٹکن لگی ہوئی تھی اور گلہ بہت پیارا بن گیا تھا میرے حساب سے اور اسی طرح میں نے پلٹاوا اسی شال کے لگانے کے بعد میں نے جو ہے نا پوری شرٹ ریڈی کر کے تو مطلب اکے کر دیا تھا یہاں پر میری شال بھی تیار ہو گئی تھی تو میں نے شال کے نیچے بھی اسی کا کپڑا جو بچا ہوا تھا نا ٹراؤزر سے نکلا تھا وہ ہی میں نے شال کے نیچے لگا دیا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ہماری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور فون والوں نے مجھے بہت تنگ کیا وائے کسٹمر میرے نے کسی نے کال کر رہے ہیں وہ بار بار تو ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس کا ٹراؤزر اور میں ساتھ میں ایک بیلڈ والی شلوار جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ وہ یہ بھی انہی کی ہیں تو ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو اور بہت سارے سی لائکے کپڑے آ چکے ہیں میرے پاس رمضان کے تو انشاءاللہ اچھی سے اچھی ڈیزائننگ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اوکے جی اللہ حافظ